تلکی سلے، بارم ہاؤس، بہنسوں کے باڑے چند ڈسپینسریاں جبکہ کیمٹی نے چکون سے قریب شادی حال اور انلیس مکانات سات دکانیں دو لافر میں ڈھائی اکڑ زمین اس کے لاؤں بہنس کالونی میں 43 اکڑ زمین واگوزار کرائی ہے اب تک جبکہ 35 ہزار پلاتو کا انہوں نے خود تفصیلات سپریم کورٹ میں جمع کرائی ہے فیضی جمع کرائی ہے کہ کناشی کے 35 ہزار پلاتو کے اوپر قبضہ ہے جسے وادگوزار کرانا ہے تاہم ابھی تک جو ہے کیمٹی کی جانے پر جو تین دو کاروائی کرنے کے بعد بند کر دی گئی کھیڑیے جو ہے تو کھیڑیے کے تمام پر توجہ جو تازہ تر رہی ان کی شادی حالوں کی طرف رہی جبکہ شہر میں مختلف جو ایسٹیز ہیں جو ایمنٹیز ہیں ان کے پر کمرشل پلازے بنے ہوئے شادی حال بنے ہوئے شاپنگ کامپلیکس بنے ہوئے دفاتیر بنے ہوئے ان کو خالی نہیں کرائیا گیا ہے جبکہ اس کے علاوہ پندرہ دن سے پہلے جو آخری سماس ہوئی ہے سپریم پورٹ کی اس میں کیمٹی اور کیڑیوں کو پندرہ دن کے آخری مولا شیف جبکہ صاحب نے دی تھی کہ پندرہ دن کے اندر شہر میں تمام تجاوہ جات اور تمام پارک کو خالی کرا لی جائے لیکن آج آٹھ دن گزر چکے ہیں نہ ہی کیڑیے کی جانے سے کوئی کاروائی کی جاری ہے نہ ہی کیمٹی کی جانے سے کسی خسین کی کوئی کاروائی کی جاری ہے تاکہ ان کو باگوزار کرائے جائے یہاں یہ بھی بتا دو کے پیسے ہیں جو ایک سال پہلے جب نومبر 2017 میں سپریم پورٹ نے ایک آماز جاری کہ تو دو مہینے میں کاروائی کرنے کے دن چین کی جانے سے دور تین جگہوں پر ایک دو روز کاروائی کی گئی تھی اس کے پاس انہوں نے کاروائی بند کر دی تھی سن بیلڈنگ کنٹرول نے امیلی طور پر کسی بھی کاروائی میں حصہ نہیں لیا جبکہ سن بیلڈنگ کنٹرول کا ماتے سے دارہ اور ماسٹر پلان ہے جتنے پلاتوں کے جو ہے تبدیلی کی ہے اور ان کے لیاؤڈ پلان منظور کی ہے اسی طرح کھیڑیے کی جانے سے بھی جو ہے بلکل بھی کوئی اس طرح کام نہیں کیا جارہا سی دفاوائی کیلئے کاروائیاں کی جا رہی ہیں چند مقصود جگہوں پر جبکہ سرجانی ٹاؤن کورنگی لانڈی ملیر نورت کناچی محمود آباد شیری جناہ کاروڑنی بھی ختم نہیں کیا گیا جیسی طرح شہر کے مختلف علاقوں میں جو کیلسی کی زمین ہے ان کے اوپر بھی تحال سیکڑوں کی تعداد میں مکانات ابھی بھی تعمیر ہیں جن کے خلاف کاروائی نہیں کی جاری اور جہاں کاروائی کرنے جاتے ہیں جب ان سے بات کی جاتے ہیں کہ آپ کاروائی کیوں نہیں کر رہے سپریم پورٹ کے حقامات پر ایک سال کا عرصہ گزر چکا ہے تو ان کا کہنا یہ ہوتا ہے شہر ہی داروں کا کہ ہمارے پاس ہمارے پاس نہ رینجرز تارغن کرتی ہے نہ پولیس تارغن کرتی ہے ہمارے پاس کوئی ایسا میکنزم نہیں ہے کہ ہم جا کے وہاں پر عوامی رضی عمل کا سامنہ کر سکے کیونکہ جس طرح پر بھی یہ کاروائی کرنے جاتے ہیں کراچی تو وہاں پر ان کو شدید مضمت کا سامنہ کرنا پڑتا ہے کیونکہ لاکھوں کی تعداد میں ایسے مطانات ہیں جو سرکاری زمینوں پر بنائے گئے جن کی مالیے سر ورپے بتائے جاتی ہیں اب وہ ان کا کہنا یہ جو مکین ہے ان کا کہنا یہ کہ ہم نے یہ پیلات اپنے پیتوں سے خرید ہے کیونکہ ہم نے جا کے اس کو میری پائی کیا تھا کیونکہ سے گریبائی کیا تھا تذیر کیا تھا اس کے بعد خریدے کیونکہ ان لوگوں کو پکڑے کیونکہ پکڑے ان افتران کو پکڑے جنہوں نے ان پیلاتوں کو خروف کرنے میں مدد کیا ہم نے تو اپنے پیسے دے کے خرد کیا ہم نے یہاں پر مطانعات بنائے دور جو تین تین منزلہ ہم ان کو کیسے خالی کر دیں جبکہ سپریم پورٹ بار بار جو ان کو متنبع کر رہے ہیں کہ ہمارے لئے کمام سرکاری زمینیں خالی کرائے جائیں فرید علم یہ بتائیے گا کہ سپریم کورٹ پاکستان اور وارٹر کمیشن کے احکامات کے باوجود کراچی میں چائنا کٹنگ کا سسرا بھی بھی جاری ہے یہ سسرا رکھ نہیں سکا دوسری جانبی سپریم کورٹ پاکستان کے احکامات اس کے مطابق 35000 پلاٹوں سے تجاوزات کا خاتم ہونا تھا یہ ان کی قبضہ واگزار ہونا تھا ابھی تک صرف 1500 کے ڈی اے کی اپنی انٹینشن نہیں ہے اپنی وہ ان کی بل نہیں ہے کوئی قبضہ مافی اخلاف وہ کاربائی کرے یا اس کے ساتھ اگر اسے کوئی دیگر ایسے ادارے کناچی میں موجود ہیں جن کی اگر اسے معاملہ تحاصل ہو جائے تو پھر وہ ان تمام پلاٹوں سے جو قبضے ہیں وہ ختم کروا سکتی ہے اصل رکاوٹ ہے کہاں پر یہ اصل معاملہ یہ ہے کہ کیڈیا یا کیمسی کا کہہ اس لیے کاربائی نہیں کر پا رہے کیونکہ اب وہ آبادیاں بہت بڑی ہو گئی ہیں ان کے کیمسی یا کیڈیا کے پاس کوئی قانون نافذ کرنے والے ادارتی اختیارات نہیں ہیں مجسٹرٹ کے اختیارات نہیں ہیں اگر ان کو شہری انتظامی کے جانب کے مدد فرام کی جائے تو ہو سکتا ہے کہ یہ پلاٹ خالی ہو جائیں دوسری جانب یہ بھی مسئلہ ہے کہ کیڈیا اور کیمسی کے افسران نے خود مل کے یہ معاملات تھے کہ یہ سارے پلاٹوں کی خرید و فروخت میں ملوث تھے اگر یہ مکمل طور پر ان کو ختم کرنا جاتے ہیں تو پھر ان کے اپنے افسران تک بھی بات آ رہی ہے ان کے کالرز تک بات آ رہی ہے کہ ان کو بھی پکڑا جائے گا ان سے بھی اتحساب کیا جائے گا کیڈیا اور کیمسی کے افسران مکمل طور پر جو اس میں غیر سنجیدگی استیار کیے ہوئے اور بہنہ یہ بنایا جاتا ہے کہ اگر ہم اس مکان کو یا پلاٹوں کو واگودار کرانے جاتے ہیں تو نقصے امن کا خطرہ ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ جو آپ نے کمرشل ایکٹیوٹیز ہو رہی ہیں ایمیریٹیز کے اوپر رفائی پلاٹوں کے اوپر ان کو خالی کرائے جا سکتا ہے شادی حال اور اپنے کمرشل جو بیلڈنگ سے ہیں جس کے شاپنگ پلازے بنے ہوئے ہیں دیگر آفیسز بنے ہوئے ان کو تو خالی کرائے جا سکتا ہے کیونکہ وہ رفائی پلاٹوں کو بنے ہوئے رہی بات اگر جو مکانات بنائے گئے ہیں ان کے لیے بھی مہارام نے بات کی کوئی میکنزم بنا لیں کوئی ریلیف پیکیج دے دے اگر آپ خالی نہیں کرائے جا کر سکتے تو یہ جو پلاٹیں ان کی خربوں روپے مالیتیں اگر آپ ان کو کچھ ریلیف لیتے ہیں ان سے پلاٹوں کی مضمع قیمت سرکار لے لیتی ہے شہر میں تھے تمام تجاوزات کا خاتمہ کرنا ہے فتحات خالی کرنا ہے پارخ خالی کرنا ہے لیکن ابھی تک چند جگہوں پہ مصنوعی اور نمائشی کاروائیاں کر کے سپریم کورٹ کو وہ گمراہ کیا جا رہا ہے جبکہ شہر کی صورتہ لیتی ہے کہ آپ کسی بھی فتحات پر تو کیا فتحید کیا جانے سے سپریم کورٹ پاکستان کو اگاہ کیا گیا ہے کہ وہ جس چلنجز کا انہیں سامنا ہے آبادیاں بہت زیادہ ہیں جی سپریم کورٹ کو مکمل طور پر گمراہ کر کے اور بہت ساری چیزیں بتائی جاتی ہیں کہ ہمارے ساتھ پرابلم ہے ہمارے پر مشینیں نہیں ہیں ہمارے پر فنڈ نہیں ہیں ہمارے پاس اختیارات نہیں ہیں ہمارے پاس مجسٹریٹ کے اختیارات کے مہمے دلائے جائیں پولیس اور رینجرز کے ہمیں تاؤکن دلوائے جائیں لیکن جب ان کو پولیس اور رینجرز بھی خرام کر بھی جاتی ہے تو بھی یہ کاروائی نہیں کرتے کیونکہ ان کی اپنے مفادات ہیں یہ تجاوزات اور یہ غیر قانونی جو پلائٹ اس شہر میں بنے ہیں گودشتہ بارہ تیرہ سال کے دوران میں تو یہ کیڈیا اور کینٹی کے اختیارات کی نزی بغیرستی بنائے گا اس سے پہلے یہ مقالات تھی ساتھ ساتھ ایک سال گزر گیا لیکن ان احکامات پر سپریل بکم پر عمل چون نہیں کیا جا رہا یہ بھی بہت بڑا سوال ہے یہ قبر پریدالم کی جو قبر ہے کراچی میں جو کمسہ مارکیہ کے پاس جگہ ہے اس کو بارمزار کرانے سے مطالق روزنامہ نائنٹیٹو نیوز میں بھی یہ قبر فبلش ہوئی ہے آپ مہا بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں ایک اور انتہائی اہم معاملہ ہے اور امریکہ میں تائینات پاکستانی سفیر علی جانیر سندگی کے ساب نیب ان کو لے کر بہت سے معاملات کے تحقیقات کر رہا ہے ایک سکینل جو ایس گارڈ نائن سکینل ہے بٹی ساب اب نیب کی تحقیقات حتمی مرحلے میں داخل ہو رہی ہیں ریفرنس کب تک آ سکتا ہے اور جو اب تک تحقیقات میں ہیں ان میں کیا کچھ سامنے آتی ہے فیصل امریکہ میں تائینات پاکستانی سفیر علی جانیر صدیقی کی جو کانٹریکٹ تھا وہ پاکستان امریک انصاف کے حکومت میں بلاخر ختم کر دیا ہے اب ان کی کسی بھی وقت پاکستان باپسی کا امکان ہے چونکہ اب بطور سفیر ان کی جو خدمات اثر انجام دے رہے تھے وہ ختم ہونے کی قریب ہیں نیب کی جانیر سے پاکستان جو تین مرتبہ نوٹسز جاری کیے گئے انہیں نیب لہور کی جانیر سے کہ اس کیس میں آتی شامل تفتیش ہوں اس وقت چونکہ امریکہ میں مقیم تھے لیکن انہیں نے اپنا جواب جمع کروانے کے لیے اپنا تحقیق شامل تفتیش ہونے کے لیے وہ نیب لہور میں پیش نہیں ہوئے اب ان کے پاس کوئی عذر موجود نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ امریکہ میں جب وجود تھے اس سرسے کے دورا نیب لہور کی جانب سے ملکی طریقے ایک سکیپٹل مارکٹ بڑے سکینڈل کی جس کے اندر نہ صرف سرکاری اداروں کو بلکہ ننجی اداروں کو اور جنرل پملک کو اربو روپے کے نقصان سے دوچار کیا گیا اس کی تحقیقات اور نیب نے حتم مرلے میں داخل کر لی ہیں اور نیب لہور نے علی جنگی صدیقی کی کمپنیوں ان سے وابستہ افراد اور ان کا جو کردار رہا ہے اس سارے معاملے کے حوالے سے مختلف سرکاری اداروں اور پرائیویٹ کمپریسے ریکارڈ بھی حاصل کر لیا ہے اب حرام کن طور کے اوپر نیب نے جب اس معاملے کی تحقیقات تاغاز کیا تھا اس کا ڈائٹ سکینڈل سے متعلق اس وقت بتایا گیا تھا کہ سکینڈل کا حجم چالیس ارب روپے ہے لیکن ہماری طرح کے مطابق نیب نے اب جو مزید ریکارڈ حاصل کیا ہے اور اس کا امپیکٹ جو ورک آؤٹ کیا گیا ہے یہ سکینڈل چالیس ارب روپے سے بڑھ کر اٹھتر ارب روپے تک پہنچ چکا ہے اس طریقے کے ساتھ اس معاملے میں قومی خزانے کو سرکاری کمپنیوں کو سرکاری بینکس کو نیجی بینکس کو ارب روپے کے نقصان سے دوچار کیا گیا اس کے اندر ایک بہت بڑا ایک پلین بنایا گیا تھا اب اس سارے پلین کی جو دستاویز ہیں وہ نیب لہور کو مصول ہو چکی ہیں اس کے اندر جب ہم نے اس ساری تحقیقات کا اس کا جائزہ لیا دستاویز کا جائزہ لیا اس میں دیکھتے ہیں کہ ڈیٹر جنرل پاکستان کی جانب سے بھی سرکاری دانوں کو جو نقصان پہنچایا گیا اس کی نہ صرف نشان دعی کی گئی بلکہ بتایا گیا کہ ایزگرڈ نائن ایگری ٹیک سکینڈل کے حالے سے جب مختلف سرکاری بینکوں کو اس طرح سرکاری دانوں کو اور نیجی کمپنیوں کو اور جنرل پبلک کو نقصان پہنچایا جا رہا تھا وہاں پر کس کس نے کرمینل نیگلیٹس کا مظاہرہ کیا اس کے اندر ریگولیٹر شامل تھا ریٹنگ ایجنسی شامل تھی آڈیٹر اور انڈر رائٹر کی ملی بھگتی سارا نقصان پہنچایا جا سٹیٹر جی کیا بنائی گئی تھی سٹیٹر جی یہ بنائی گئی تھی کہ ایک نادہندہ کمپنی جس کا نام ایگری ٹیک تھا یہ فرٹی لائزر تیار کرنے والی کمپنی تھی اس کمپنی کے ذمہ سرکاری دانوں بینکس اور مختلف نیجی بینکس کے انڈر روپے کرزوں کے کرزوں کے باجبات تھے جس کی اماؤنٹ پنچتالیس روپے تھی اب اس کمپنی کے پاس کرز ادائیگی کے رقم موجود نہیں تھی لیکن علی جنگی صدیقی صاحب جو اس وقت اس کا ایگری ٹیک میں بطور چیئر میں آ چکے تھے اور ایس گرڈ نائن کے بورڈ اف ڈریکٹر میں شامل تھے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جن اداروں کو ہم نے کرز واپس کرنا ہے اسی کمپنی کے یعنی کہ ایگری ٹیک کے جو شیئرز ہیں جس طرح اس کی مارکیٹ ویلیو گیارو روپے تھی وہ پینتیس روپے کے تناسب سے ان اداروں کو فروغ کر دیے گئے تاکہ یہ کرز مات کبائے جا سکے کرز ختم کبائے جا سکے جب اس کے ساتھ ساتھ جب اس کو سٹوک مارکیٹ میں انلسٹ کروانے کروائے گیا اس وقت بھی حقائق چھپائے گئے گمراہت کیا گیا مختلف اداروں کو بھی اور اس کے ساتھ ساتھ عوام کو بھی اس کے اندر کیا لازم تھا جب آپ اس کے انلسٹمنٹ کروانے جا رہے تھے تو یہ بتانا چاہیے تھا کہ یہ کمپنی نادہ ہندہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو حقائق چھپائے گئے اس میں یہ واجب الاداہ کرسا نون پرفارمنگ لون تھے پلانٹ کی بندش کا معاملہ تھا سبسیڈائز گیس کی فرامی کی اب منتقہ ہونے کا معاملہ تھا کہ اب مدید سبسیڈائز ریٹ پر گیس نہیں مل سکے گی یہ بتانا لازم تھا جب آپ آئی ٹیو آپ سائن کرتے ہیں اس کے اندر ان تمام حقائق کو بتانا پڑتا ہے یہ وہ حقائق اس کمپنی سے متعلق تاکہ جو لوگ بھی